اس طرف چلے جاؤ گمراہی کی طرف چلے جاؤ تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھا کہ دین کی محفل میں بیٹھ کے کبھی بھی غیر ضروری بات نہ کیا کرے نمبر ایک تو یہ دوسرے نمبر پہ یہ کہ کوشش کیا کرے کہ جب آتے ہیں تو ایک دوسرے سے سلام بھی نہ لے بلکہ سلام لینا واجب ہی نہیں ہے جس محفل میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اس میں سلام لینا واجب نہیں ہے آپ آئیں اور بیٹھ جائیں سلام نہ لیں ایک دوسرے سے اور نمبر تین یہ کہ جب تلاوت قرآن پاک کی جاری ہونا تو خاموشی سے سنیں یہ قرآن کے عدب کے خلاف ہے کہ آپ کپڑے سمیٹیں آپ ادھر دھیان کریں آپ ادھر دھیان کریں یہ غلط بات ہے اور اگر کوئی بات بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری ہو ایک دوسرے کو کرنی تو اشارے سے لیں اشارے سے بات کریں بولنے کی کوشش نہ کریں خاموشی ویسے بھی عبادت ہے اور پھر عبادت کے درمیان بولنا یہ بھی غلط بات ہے اب دوبارہ سے میں یہ بتا رہی ہوں سجدہ صاحب اور سجدہ تلاوت میں فرق ہوتا ہے سجدہ صاحب آپ کو واجب چھوٹنے پہ آتا ہے سجدہ تلاوت آپ تلاوت قرآن پاک کے درمیان پڑھتے ہیں سجدہ صاحب کے کرنے کے لیے آپ کو زمین پر بیٹھنا پڑے گا جب آپ دورانے نماز آپ سجدہ صاحب کریں گے دورانے نماز آپ سے واجب چھوٹے گا تو آپ اسی کی آخری رکت کر لیں یا تشہد والی رکت کر لیں اس میں آپ دائیں طرف سلام پھیر کے دو سجدے دیں گے اور پھر اس کے بعد آپ پورا تیاد کر کے دونوں طرف سلام کریں گے اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے وہ طریقہ ہم نے کم کرنا ہے جب ہم بھول جائیں سجدہ صاحب ہی کو بھول جائیں آپ پر سجدہ صاحب تھا لیکن جب آپ تیاد والی رکت میں بیٹھیں آپ کو وہ سجدہ صاحب بھول گیا آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دیا اب دوبارہ سے آپ سجدہ صاحب کریں گے نیت کریں گی دو سجدے کریں گے اللہ کی طرف نیت کر کے دو سجدے کریں گی یہ آپ کا سجدہ صاحب ہوتے گا اور سجدہ تلاوت کیا ہوگا کہ جب آپ تلاوت کر رہی ہیں آیت سجدہ آئی ہے تلاوت کو وہی روک دیں گی قبلہ کی طرف روک کریں گی اگر آپ زمین پہ سجدہ کر لیں افضل ہے زمین پہ سجدہ کرنا افضل ہے لیکن اگر زمین پہ سجدہ نہ کریں تو آپ وہاں پہ بیٹھے بھی سجدہ کر سکتی ہیں جہاں پہ آپ بیٹھی ہیں بس رکھ کعبہ شریف ہونا چاہئے قبلہ کے علاوہ کسی طرف آپ سجدہ نہیں کر سکتے رکھ آپ کا قبلہ شریف ہو آپ اتنا جھکے ہیں کہ آپ کی کمر آپ کا سار آپ کے گھٹنوں کے درمیان ہو اتنا جھکے اور جھک کہ آپ تین مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑ لیں آپ کا سجدہ تلاوت ہو جائے گا سجدہ تلاوت ایک سجدے کا نام ہے سجدہ صاحب دو سجدوں کا نام ہے سمجھ میں آگے پا یہ ذہن میں رکھیں اور جب آپ سجدہ تلاوت اگر زمین پہ بکا رہی ہیں تو ایک سجدہ کر لیں بس اس کے لئے کوئی سلام کوئی نیت ضروری نہیں ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سجدے کے لئے پہلے نیت بھال دی پھر دو سجدے کیے پھر آتا یاد پھیڑا پھر سلام پھیڑا نہیں ایسا نہیں کرنا بس آپ کی نیت آپ کا دل کا ارادہ ہے آپ نے دل میں ارادہ کیا سجدہ تلاوت کا آپ ڈریکٹ سجدے میں گئے تین دفعہ تسبیح سجدہ پڑا اور کھڑے ہوگی باز آپ کا سجدہ تلاوت ہوگی ٹھیک ہے سجدہ صاحب کے لئے بھی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ نماز میں ہوتے ہیں آپ کا رکن چھوٹتے ہیں آپ تحیات میں بیٹھ کے سجدہ صاحب کرتے ہیں تحیات کے بعد آپ سلام ایک طرف پھیڑیں اور دوبارہ دو سجدے کریں اور تشہت کو مکمل کر کے آپ سلام پھیلیں یہ آپ کا سجدہ صاحب ہوتے ہیں سمجھ آگئی آپ کو اچھے طریقے سے ہاں جی یہ بھی ذہن میں رکھیں جب آپ تلاوت ہو رہی ہے قرآن پاک کی جتنے کانوں نے سن لی وہ تلاوت سب کی اوپر سجدہ آیا جیسے کہ آج کی تلاوت میں سب کی اوپر سجدہ ہے جتنے لوگ تلاوت قرآن پاک کے ترمیان آئے ہیں ان لوگوں کی اوپر سجدہ ہے یہ سجدہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے ذہن میں رکھتا ہے کہ تلاوت ہو یا سجدہ ہم کس کے لئے کرے اللہ کی حمد و سنا کے لئے کرے اور اللہ نے سجدہ کس طرح کروایا ہمیں سجدہ ہمیں کروایا ہے قبلہ کی طرح ہو جاتا ہے بعض علماء کرام کے نزدیک اس میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے جس طرف بھی آپ تلاوت سجدہ آپ کر سکتے ہیں علماء کرام کے نزدیک بعض علماء کرام کا یہ اس میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس آپ کی نیت ہونی چاہیے سجدہ تلافت آپ کسی بھی رکھ پہ دے سکتے ہیں لیکن بعض زیادہ علماء نے افضل اسی چیز کو قرار دیا کہ آپ قبلہ کی طرف رکھ کریں اگر اور کوئی بات پوچھنی ہے سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی پوچھ لیں سجدہ تو ہے سجدہ تو ہر صورت واجب ہو جاتا ہے البتہ یہ ہے کہ آپ ایک قرآن پاک کی آیت ہے اس سے امید ہے کہ آپ کے سجدے کی وہ جو ہے وہ ہو جائے گی فضیلت وہ ہو جائے گی اس کے برابر ہو جائے گی تو سجدہ تو آپ چل پھر رہے ہیں جھاڑو لگا رہے ہیں آپ نے تلاوت گھر میں لگا رکھیا یا آپ کے گھر میں آواز آ رہی ہے تلاوت کی کوئی اندر بیٹھا پڑھا تب بھی آپ آیت سجدہ تلاوت ہوئی اور آپ نے کانوں سے سن لی تو آپ کے اوپر سجدہ ہو گئی پکی خوش بھی امشان بیٹھا موسیقی